بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے میں تمام اسلامی بہن ربائیوں کی تمام پرشائیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین و حاضرین ربعی الاول کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں تلو ہو چکا ہے اس بابرکت مہینے کی رونکیں عظمتیں اور خوشیاں سمیٹنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے معزز ناظرین و سامین اس بابرکت مہینے کی آمد آمد ہے تمام عاشقان رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں گھروں کو ہری ہری جھنڈیوں سے لائٹنگ سے سجا رہے ہیں ہر گھڑی کا عدو احترام کرنے میں کوشع عمل ہیں اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی خوشیاں ہم سب کے نصیب لکھ دے معزز ناظرین و حاضرین اسی بابرکت مہینے کی دو تعریف کا یعنی دو رب العل کا بہت ہی خاص اور بابرکت وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اس بابرکت وظیفے کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ہمارا بابرکت مہینے کا بابرکت وظیفہ دو رب العل کو دو آیات مبارکہ کا خاص عمل ہے رزق اور دولت اکٹھی کرنے کا وہ دن آ گیا جس کا سالوں سے انتظار تھا سال میں صرف اور صرف ایک بار موقع ملتا ہے تو جلد ہی فائدہ اٹھا لیں صرف ایک دن میں مشکلات سے نجات لاکھوں خاجات پوری معزز ناظرین و حاضرین اسلامی بینوائی و زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں مشکل سے مشکل صورتحال بھی اچانک اپنا روح بدل لگتی ہے غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسی غیبی مدد ہوتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتی لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور مکمل یقین رکھتے ہوں اگر آپ اپنے رب کی ذات پر مکمل کامل بھروسہ رکھتے ہیں تو صرف اور صرف یہ وظیفہ کریں اور ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے رزق میں بے پناہ کا مجرب عمل اور مجرب حال نکلے گا عمل کس طریقے سے کرنا ہے توجہ کے ساتھ سمات فرمالیں آپ نے دو ربی الاول کو صرف اور صرف ان دو آیات مبارکہ کا بھرد کرنا ہے آپ نے سور بکرہ کی لاسٹ والی دو آیات یعنی آخری دو آیات کو جو ویڈیو کے اندر لکھ کر آپ کو بتا دیں گے ان دو آیات کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے اول آخر 11 مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے ضروری ہے درودی ابراہیمی کے اندر آپ نے 101 مرتبہ سور بکرہ کی آخری دو آیات کا ویڈیو کرنا ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح سو عددواری استغفار کا ویڈیو کرنا ہے جب آپ استغفار کا ویڈیو کر لیں تو اس کے بعد دو رکت نماز نفل حاجت ادا کریں جس میں اپنے رب کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمارے ہمیں آقا علیہ السلام جیسا نبی عطا فرما کر ہمیں دو زخ کے عذاب سے بچا لیا معجز ناظرین و حاضرین جب آپ اپنے نوافل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد دونوں خات آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے رب سے دعا مانگیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اپنے لئے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی مشکلات کا آسان حل نکالے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکات ہوں گی آپ کے گھروں میں انشاءاللہ جو مریض ہیں وہ جلد ہی صحت کامل عطا فرمائے گا اور آپ کے گھروں میں جو جو بے رزگار بھائی ہیں بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی رزگار عطا فرمائے گا اور جو اولاد جو اسلامی بہن بھائی صاحب اولاد نہیں ہیں اولاد جیسی نعمت کو ترس رہے ہیں تو وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جلد اولاد نرینہ سے اللہ پاک نواز دیں گے صرف اور صرف ایک دن میں مشکلات سے نجات ہوگی لاکھوں حاجات بھی ہوں گی تو پوری ہوں گی امید کرتی ہوں کہ اس بابرکت ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ ناخیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ